آپ کو ایک بڑی خبر بتا دوں پاکستان آرمی کے جو بھاپو ہیں جن کے ارمان ہیں وہاں کی پردھان منتری بننے کے وہ پہنچ گئے ہیں افغانستان قابل پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی قابل پہنچے وشلز کے ساتھ طالبان کے ودیش منتری آمیر خان متقی نے کیا قریشی کا سواگت آئے ہائے یہ دیکھئے چاشنی میں ڈوبا ہوا چہرہ اندر زہریلی زبان یہ ہے شاہ محمود قریشی کا آئینہ دیکھیں ذرا دھیان سے چہرے پہ خوشی دیکھیں آپ ان کے آہا یہ اوہ کتنے سالوں بعد ملیں اب یہ ڈر یہ ڈر کے مارے بول رہے ہیں اور خوشی کے مارے بول رہے ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے آپ لیکن یہ ان کا فساد جو ہے یہ ہرمیشہ دکھائی دیتا ہے بس ان سے بھارت سے ایک سوال پوچھ لو میں نے بھی پوچھا تھا امریکہ میں بس وہاں پہ تل ملا جاتے ہیں یہ میں سیدھے چلوں گا کیسے بھائی مجھے ایک بات بتائیے شاہ محمود قریشی چہرے پہ بڑی مسکران ہے لیکن ان کا وہاں جانا اس کے مطلب کیا ہے دیکھیں پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو مانی کا مل جائے اپنا ان کی جو گورنمنٹ ہے انٹیارن گورنمنٹ اور دوسرا بھائی لیٹر تعلق آپ بھی ہیں ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر توہم مجھ آیا ہویا ہے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا میں دیکھ رہا ہوں شاہ محمود قریشی کے ساتھ آئی سائی چیف فیض حمید بھی قابل پہنچے جی بالکل یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے اس میں فیض حمید صاحب بھی ہیں کیونکہ فیض حمید صاحب مانے جاتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر پاکستان کے معاملات پر ان کی جتنی گریپ پہ شاید کسی اور کی نہ ہو تو یہ ٹی ٹی بی کا معاملہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے خبر بریٹ کی تھی کہ وہاں پہ گروپنگ ابھی تک موجود ہے تالبان کے جو رینک میں اب آپ دیکھیں کہ آپ ان کے پریزیڈنٹ کو نہیں دیکھ سکتے مولان برادر صاحب کی کوئی خبر نہیں ہے خونزادہ صاحب کی کوئی خبر نہیں ہے تو یہ پاکستان بائی لیٹرل معاملات کو دیکھتے ہیں ابھی ان کے ساتھ انگیج کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی کوشش ہے کہ مانی کا مل جائے جو کہ جترا ہمارے پینلس کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے آپ کی گوہرمت کو مانی کا دیکھتے ہیں موسیقی